کوششن ہے ہمارا امپورٹنڈ کوششن پسپ کی سر رچنا کا برن کیجئے سٹیکچر آف فلاورنگ پلانٹ تو اس میں فلاورنگ پلانٹ میں آپ کو دیان رکھنا ہے کبھی کبھی ایک یا دو نمبر میں اس کے بیچ میں سے کچھ کوششن اٹھا لیتا ہے تو وہ بھی دیکھیں گے کیسے کر کے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے پسپی جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ کہتے کسے ہیں مطلب پسپ ہے تو کہتے کسے ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ہے پادپ جو کیٹیگری ہوتی ہے جاتی پادپ جاتی پادپ جاتی میں جب کلاسیفکیشن پڑھتے ہیں ہم کرپتوگیمی فنیروگیمی تو لاسٹ اسٹیج میں ہمارا آتا ہے انجیو اسپرم پلانٹ تو پادپ جاتی میں جسے ہم کہتے ہیں انجیو اسپرم پلانٹ اسپرمک پلانٹ اور ہندی میں کہتے ہیں اسے آبرت بیجی پودے تو ان کے اندر آپ کو جو آبرت بیجی پادپ ہیں پادپ جاتی کے کونسے پلانٹ آبرت بیجی پودے تو پادپ جاتی کے آپ کو پودے ملیں گے آبرت پودے آبرت بیجی پودے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے آبرت بیجی پودے ویسیسٹ ہوتے ہیں پرکار کے ہوتے ہیں ہوتے ہیں اب کیوں ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ انہی جو انجیو اسپرمک پلانٹ ہوتے ہیں انہی پر کیا لگتے ہیں پسپ لگتے ہیں تو آپ کہو گے جن پر پسپ لگتے ہیں اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے فلاورنگ پلانٹ بھی نام دیا جاتا ہے اس لیے ان کو پسپی پودے کہتے ہیں پسپی پودے کہتے ہیں مطلب اسی لیے ان کا نام کیا رکھا گیا ہے پسپی پودے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ کوششن بھی بنتا ہے کہ پسپی پودے کسے کہتے ہیں تو آپ کہو گے آبرت بیجی پلانٹ کو پودوں کو ہی پسپی پودے کہتے ہیں یہ آبرت بیجی ہے کیا کلاسیفکیشن ہے آپ کا لاشٹ میں جیسے ڈیبائٹ کرتے ہیں پلانٹ کو دو بھاگوں میں ایک ہوتا ہے آپ کا کرپٹو گیمی اور فنیرو گیمی کرپٹو گیمی میں تین بھاگ آپ کے آتے ہیں جیسے تھیلو فائٹا برائیو فائٹا ٹریڈو فائٹا اور تھیلو فائٹا میں پھر آتے ہیں ایلگی فنجائی ایسی آپ کا جو فنیرو گیمی ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں دو پرکار کے جیسے جمنو سперв اور انجو سперв تو انجو سперв والے پلانٹ کی بات کر رہے ہیں اور انجو سкив میں بھی دو پرکار کے پلانٹ آتے ہیں آپ کے جو آبرت بیجی پودے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک ڈائی کارٹ اور مونو کارٹ ایک بیچ پتری پودا اور دو بیچ پتری پودا تو ان پودوں پر پسپ لگتے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ ڈبلپمنٹ انہی پودوں پر آپ کو جائلام فلویم بیسکولر وندر پونڈ بکسٹ ہوتے ہیں تو ان میں پسپ آپ کو دیکھنے کے لیے زیادہ ملتے ہیں اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے پسپی پودے کہا جاتا ہے اب اس میں آپ کو دیان رکھنا ہے نسیچن کی جو پرکریہ ہوتی ہے پسچات آپ کو دیان رکھنا ہے نسیچن کے پسچات اب نسیچن کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے گیمیٹ میل اور فیمیل گیمیٹ آپس میں فیوز کرتے ہیں ملتے ہیں تب اس کو کہتے ہیں نسیچن تو نسیچن کے بعد آپ کا انڈاس ہے جو انڈاس ہے ہوتا ہے آپ کو دیان رکھنا ہے فل میں کتھا بیج آنڈ بیج آنڈ ہے وہ بیج میں بدل جاتا ہے بیج میں بدل جاتا ہے جاتا ہے ہوگا کب نسیچن کے بعد اب اس کو دیکھتے ہیں کہ انڈاس ہے کیا ہے اور بیج آنڈ کیا ہے جب آپ پسپ دیکھتے ہو تو یہ بھاگ آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹیپ سے پسپ میں اس پرکار کی ایک سررچنا آتی ہے پسپ کے یہ ہے تو اس میں آپ جیک رہے ہو اس کے اندر آپ کو ایک سررچنا ملے گی جب دھیان سے آپ دیکھو گے کبھی پسپ دیکھا ہو تو آپ کو اس پرکار کی سررچنا دیکھنے کے لیے ملتی ہے ایک پسپ کے اندر یہ پھولا ہوا بھاگ ہے اس کے اندر آپ کو اس پرکار کی سررچنا دیکھنے کے لیے ملتی ہے اس ٹیپ سے یہ ہم نے کہا یہ جو پھولا ہوا بھاگ ہے یہ والا آپ کا یہ کہلاتا ہے آپ کا اوبری انڈاس ہے جسے ہم کہتے ہیں انڈاس ہے تو ہم نے کیا کہا نسیچن کے بعد جب میل اور فیمیل گیمیٹ آپس میں مل جائیں گے تو نسیچن ہوگا نسیچن کے بعد انڈاس ہے یہ انڈاس ہے یہ والا جو آپ پھولا ہوا بھاگ دیکھ رہے ہو تو یہ انڈاس ہے کس میں بدل جائے گا آپ کو دھیان رکھنا ہے فروٹ میں بدل جاتا ہے فل میں بدل جاتا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہو یہ بھالا بھاگ یہ ان کو بولتے ہیں او بیول جسے بیجانڈ بولتے ہیں بیجانڈ تو یہ بیجانڈ کس میں بدل جاتے ہیں آپ کے دھیان رکھنا ہے سیڈ بیج میں بدل جاتے ہیں بیج میں بدل جاتے ہیں اسے سیڈ بولتے ہیں مطلب بیج بن جاتے ہیں کب بنیں گے آپ کو دھیان رکھنا ہے نیسے چن کے بعد فرٹی لائزیشن کے بعد تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ نیسے چن کے بعد انڈا سے کیا ہے یہ آپ کا فولہ ہوا بھاگ ہوتا ہے پسپ کے اندر کبھی پسپ دیکھنا ہے اس میں جو بیج میں فولہ ہوا بھاگ ہوتا ہے وہ انڈا سے ہوتا ہے اور فل میں اور بیجانڈ آپ کا بیج میں بدل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو بیج ملیں گے بیجانڈ اور وہ بیج میں چینج ہو جائیں گے پھر آپ دیکھو گے اس پودے کے جیبن اتحاس میں جو انجو اسپرم پلانٹ ہوتے ہیں تو آپ کہو گے اس پودے پودوں کے جیبن اتحاس میں اتحاس ایک ادھک بکسیت یا اتدھک آپ کہہ سکتے ہو ادھک بکسیت بکسیت ایک ایسی عوستہ آتی ہے جب یہ پودے کا جیبن چکر اپنا جیرہ ہوتا ہے تو اس میں ایک عوستہ ادھک بکسیت ہوتی ہے جب پودہ بہت زیادہ بکسیت ہوتا ہے تو اس عوستہ کو کہتے ہیں بی جارو ادھ بھید یا آپ کہہ سکتے ہو سیپرو فائل تتھا ایک کم بکسیت ایک کم بکسیت ہم نے کہا اس کے جیبن اتیاس میں ایک ٹیم تو ایسا ہوگا یہ پودہ بہت بکاس کرے گا لیکن ایک جگہ ایک عوستہ ایسی آئے گی ایک کم بکسیت عوستہ ہوگی اور کم بکسیت عوستہ کو ہم کہتے ہیں یوگمک کو ادھ بھید جسے کہتے ہیں گیمیٹو فائل تو آپ کو دیان رکھنا ہے ایک عوستہ کیسے آ رہی ہے بہت ادھک بکسیت عوستہ پائی جاتی ہیں یا ہوتی ہیں جب یہ پودہ گروہ کرتا ہے بڑھتا ہے تو اس کے جیبن اتیاس میں پوری لائف میں دو اسٹیج آتی ہیں ایک اسٹیج آپ کو دیان رکھنا ہے سپورو فائٹ ہوتی ہے دوسری گیمیٹو فائل اسپورو فائل عوستہ کیا ہوتی ہے جب پودہ بہت زیادہ بکاس کر رہا ہوتا ہے اور گیمیٹو فائل سٹیج کیا ہوتی ہے جب پودہ بکاس کم کر رہا ہوتا ہے تو دونوں عوستہ آتی ہیں اب آپ کو دیان رکھنا ہے یہ دونوں عوستہ ہیں یہ دونوں پیڑی در پیڑی آپ لکھ سکتے ہو پیڑی در پیڑی کا مطلب ایک کے بعد دوسری آتی ہے ایک عوستہ کے بعد کے بعد دوسری عوستہ آتی ہے عوستہ تو ہم نے کہہ دیا ایک عوستہ کے بعد دوسری عوستہ آتی ہے مطلب اس کی لائف سیکل میں آپ کو جیون میں دیان رکھنا ہے یہ دونوں ہی پیڑی در پیڑی پیڑی در پیڑی مطلب دونوں ہی دونوں کون بیجادو ادوید اور آپ کا یگم ادوید یہ دونوں یہ دونوں آپ کو دیان رکھنا ہے دونوں ہی پیڑی در پیڑی کا مطلب ہے ایک عوستہ کے بعد دوسری عوستہ آنا مطلب مان لو اس سمیں کیا ہے مان لیا ہم نے بیجادو ادوید عوستہ چل رہی ہے تو اس کے بعد کونسی آئے گی تو ایک آئی پھر سے اب گھوم کے آئے گا سیکل لیپ سیکل ہوگی اس پودے کی تو پھر کونسی آ جائے گی بیجاڑو ادویت پھر کونسی آ جائے گی پھر ایسی سیکل چلتا رہتا ہے تو اس کے جیبن اتیاز میں آپ کو دو عوستائی ملی دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں اسی لیے اس کو کہتے ہیں اس لیے اسے پیڑی ایک آنطر بھی کہتے ہیں اب یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے پیڑی ایک آنطر یہ برڈ کو انڈرلین کر لینا کبھی کبھی پوچھتا ہے پیڑی ایک آنطر کسے کہتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے پودے کی دو عوستائیں ہوتی ہیں ایک کم بکسٹ ایک زیادہ بکسٹ اور دونوں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں تب اس کو ہم کہتے ہیں پیڑی ایک آنطر اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں انگلیس میں الٹرنیشن آف جنریشن الٹرنیشن آف جنریشن تو الٹرنیشن آف جنریشن اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں الٹرنیشن آف جنریشن کہتے ہیں تو یہ کوششن بھی پوچھا جاتا ہے ہے فلاور کا سٹرکچر ہی لیکن اس میں سے یہ پوائنٹ کو بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے پیڑی ایک آنطرن کسے کہتے ہیں تب بھی آپ کو اسی کے بارے میں بتانا ہے جو انجو اسپرم پلانٹ ہوتے ہیں اب اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ دو عوستہیں ہوتی ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے ان دونوں عوستہوں میں جو ہماری پہلے والی عوستہ ہے یہاں پر بی جاڑو ادھ بھید جسے ہم اسپورو فائٹ بولتے ہیں اسپورو فائٹ تو یہ اے والی عوستہ ہوتی ہے اس کو دھیان میں رکھنا ہے یہ عوستہ یہ عوستہ ہمیشہ جو پلانٹ ہوتا ہے جب بکسٹ اسٹیج میں ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے اور بکسٹ اسٹیج میں کیا ہوگا آپ کو دھیان رکھنا ہے 2N 2N کا مطلب یہ کیسا ہوگا آپ کو دھیان رکھنا ہے ڈیپ لائیڈ دھیان رکھنا ہے ڈیپ لائیڈ اور ڈیپ لائیڈ کا مطلب دوئی گوڑیت جب یہ عوستہ چلتی ہوگی جب یہ عوستہ چلتی ہوگی تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ کیسا ہوگا دوئی گوڑیت ہوگا بی جاڑو دوئیت کیونکہ بکسٹ عوستہ ہے اور بکسٹ عوستہ میں اس میں گوڑ سوتروں کی زنکیہ آپ کو برابر پون ہوتی ہے تو یہاں پر دھیان رکھنا ہے 2N ڈیپ لائیڈ مطلب دوئی گوڑیت ہوتی ہے عوستہ کونسی والی بی جاڑو دوئیت پھر اسی میں آپ کو دھیان رکھنا ہے ہماری دوسری عوستہ آتی ہے یہ دوسری عوستہ تھی ہماری یگمکو ادھ بھید جس سے ہم گیمیٹو فائٹ بولتے ہیں گیمیٹو فائٹ اب اس میں آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے یہ عوستہ کم بکسٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے جب کم بکسٹ ہوگی تو کیا ہوگا گھر سوتر کا نمبر N اور اسے کیا کہتے ہیں ہیپ لائیڈ ہیپ لائیڈ بولتے ہیں جس سے آگوڑیت بولتے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے جس سے کیا کہتے ہیں آگوڑیت یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے پھر اس عوستہ میں کم بکسٹ ہے تو ہم نے کیا کہہ دیا آگوڑیت اور یہ زیادہ بکسٹ ہے تو اسے دوئی گوڑیت کہہ دیا مطلب یہ عوستہ آپ کو دو گوڑت ملے گی اور یہ کم بکسٹ ہیپلائیڈ ہوگی ہیپلائیڈ مطلب آ گوڑت عوستہ اس میں جسے ہم N سے رپرزنٹ کرتے ہیں اور N کا مطلب ہے کہ ہاف ہے ہیپلائیڈ آ دیں اور یہاں پر پونڑ ہیں گوڑ سوت تو آپ کو دیان رکھنا ہے دونوں اب یہ عوستہوں میں آپ کو دیان رکھنا ہے جو N جو اسپرم پلانٹ ہوتے ہیں جو اسپورو فائٹ عوستہ ہوتی ہے تو اس میں دیان رکھنا ہے اسپورو فائٹ عوستہ میں یہاں پر جو ہمارا اسپورو فائٹ عوستہ ہے فائٹ جس کو ہم کہتے ہیں بی جارو ادھ بھر اس عوستہ میں آپ کو دیان رکھنا ہے جو پلانٹ ہوتا ہے انجو اسپرم پلانٹ جڑ تنہ پتی میں ڈیبائیڈ ہوتا ہے کیونکہ جب بھکسیت عوستہ ہے تو آپ کو یہ کہاں ملے گا جڑ تنہ اور پتیاں اس میں تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو آپ کو دیان رکھنا ہے جڑ تنہ پتیاں اس عوستہ میں آپ کو پونڈ بھکسیت ملیں گی کیونکہ یہ کم بھکسیت عوستہ ہے تو اس عوستہ میں بھئی بھکسیت عوستہ میں تو بھکسیت عوستہ میں تو بھکاس زیادہ ہوگا تو اس میں آپ کو جڑ تنہ پتی یہ تینوں ہی عوستہیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں اب ایک بیگیانک ہے آپ کو دیان رکھنا ہے پروفیسر گو تھے یہ ایک بیگیانک ہے اور انہوں نے بتایا ہے جو انجیو اسپرم پلانٹ ہوتے ہیں تو انجیو اسپرم پلانٹ میں جو آپ کا ہوتا ہے موڈیفائی سوٹ ہوتے ہیں روپانتریت آپ کو پروہ بولا ہے انہوں نے کہ یہ بات بھی آپ کو دیان رکھنا ہے کہ پروفیسر گو تھے ایک بیگیانک ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے جو آپ کو روٹ ہے جڑ کے لیے انہوں نے کہا ہے یہ موڈیفائی سوٹ ہوتے ہیں تو یہ بات بھی آپ کو دیان رکھنا ہے روپانتریت پروہ یہ بات آپ کو دیان رکھنا ہے کیا ہوتے ہیں تو جڑ اب آپ کو دیان رکھنا ہے ان کے انوصار انہوں نے ہی بتایا ہے جو پرجنن انگ ہے پرجنن انگ کے روپ میں اب پرجنن انگ کے روپ میں پسپ پسپ سے تو بھی پرجنن ہوتا ہے تو پرجنن انگ کے روپ میں آپ کو دیان رکھنا ہے پرجنن انگ پرجنن انگ کے روپ میں ہم نے کہا پرجنن انگ کے روپ میں یک ہوتا ہے تو بائیو بھی اے پودے کے ایسے نہیں جمین کے اندر کا بھاگ بائیو بھی اے بائیو بھی کا مطلب بائیو میں جو بھاگ نکلا ہوتا ہے اور بائیو میں نکلنے کا مطلب کون سا بھاگ نکلتا ہے تو پسپ لگتے ہیں پسپ آپ کو دیان رکھنا ہے جو ہمارے پرجنان انگ کے روپ میں آپ کو دیان رکھنا ہے پسپ بائیو بھی ہے بھاگ میں کون پائے جائے گا پسپ بائیو بھی ہے جیسے اس سمائے کیا ہے یہ بائیو بھی ہے تو پودا جب گروہ کرے گا تو اس سے پتیاں جڑ تنہ نکلیں گے جڑ آپ کی اندر چلے جائے گی پتیاں اور تنہ اوپر آئے گا تو اس پر پسپ لگتے ہیں تو پرجنان انگ کے روپ میں آپ کو پسپ دکھائی دیں گے اب پس بھی آپ کو دو پرکار کے ایک لنگی بھی ہو سکتے ہیں اوہی لنگی بھی ہو سکتے ہیں مطلب ایک ہی پودے پر میل اور فیمیل بھی ہو سکتے ہیں تو اسے اوہی لنگی کہتے ہیں اور ایک ہی پودے پر آپ کو ایک ہی مل سکتا ہے جیسے مان لو فیمیل پارٹ ہے تو ہم کہیں گے ایک لنگی یہاں پر یہ بھی بات سمجھ لینا آپ کو دو ورڈ آتے ہیں یہاں پر بھی ایک کوششن پونچ لیتا ہے ایک لنگی ایک لنگی اور دوسرا آپ کو دیان رکھنا ہے اُبھے لنگی تو یہ دونوں ہی ورڈ اس کا مطلب کیا ہے ہم نے کہا کوئی پودا ہے پسپ ہے اس پسپ میں اس پسپ کے اندر آپ کو دیان رکھنا ہے اس فلاور کے اندر پسپ کے اندر اگر ہم نے کہا دیا اس میں سے میل اور فیمیل میں سے ایک بھاگو میل یا فیمیل میل یا فیمیل اور میل کے روپ میں آپ کو پتا ہے کیا جیسے ہم نے کہا پومنگ اور اس کو جیانگ ان دونوں میں سے اگر کسی پسپ کے اندر کھالی میل ہے تو وہ کیا کہلائے گا ایک لنگی یا فیمیل ہے تو بھی وہ کیا کہلائے گا ایک لنگی اب ایسا نہیں کرتے نا دونوں ایک ان دونوں میں سے ایک ملے گا اس پسپ پر چاہے وہ میل مل جائے چاہے فیمیل مل جائے تب اس کو کیا کہہ دیں گے ایک لنگی مطلب دونوں میں سے ایک ہی آپ کو پر جننننگ ملے گا یا جننننگ ملے گا یا تو وہ میل لگا ہوگا اس پر فلاور کے اندر جو فلاور آ رہا ہے تو اس پر کیا ہوگا آپ کو دیان رکھنا ہے ایک بھاگ ہوگا اگر میل ہے تو پورا پسپ کیا کہلائے گا میل فلاور فیمیل نہیں ہوگا اگر مالو فیمیل ہے تو فیمیل ہی ہوگا تب اس کو کیا کہیں گے ایک لنگی اور ایسی اگر آپ کو دیان رکھنا ہے اوہیلنگی کسے کہتے ہیں تو ہم نے کہا پسپ ہے اس پسپ کے اندر یہاں پر میل اور فیمیل فیمیل یہ دونوں ہی پائے جاتے ہیں اس فلاور کے اندر میل بھی پارٹ ہوگا اور فیمیل بھی پارٹ ہوگا تب اس کو کیا کہہ دیں گے اوہیلنگی فلاور کہہ دیں گے تب وہ کنڈیسن اوہیلنگی اوہیلنگی کا مطلب ہی ہوتا ہے دونوں چیزیں میل اور فیمیل دونوں ایک ہی پسپ میں پائے جاتی ہیں تب وہ کیا کہلاتا ہے اوہیلنگی تو ان برڈ کا بھی دھیان رکھنا ایک نمبر میں پوچھا گیا ہے کہ ایک لنگی اور دوی لنگی کسے کہتے ہیں ایک ایک نمبر میں پوچھے گئے ہیں کہ ایک لنگی دوی لنگی تو آپ کو پتا ہے ایک لنگی کا مطلب ایک ہی چیز ہوں گے جیسے اگر میل کی جنتو کی بات کریں تو میل ہے تو سمجھ لو میل کے ہی کریکٹر اس کے اندر ہوں گے سارے فیمیل کے کریکٹر فیمیل ہے تو فیمیل کے سارے کریکٹر ہوں گے تو وہ کیا کہلائے گا ایک لنگی اگر مان لو میل اور فیمیل دونوں کے کریکٹر اس کے اندر آگئے تو وہ کیا بن جائے گا اوہیلنگی آپ کا میل کے بھی کریکٹر اور فی میل کے بھی کریکٹر تو وہ کہلائے گا اوبہ لنگی اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے دیکھو میل اور فی میل دونوں کے کریکٹر ہیں میل پس بھی ہوگا اور فی میل پس بھی ہوگا تو دونوں تو دونوں کے کیا کہہ دیا اوبہ لنگی اور ایک ہوگا تو ایک لنگی کلیر ہے تو ہم نے دیکھا ایک لنگی اور اوبہ لنگی کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو ایک نمبر میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے اب اس میں دیکھتے ہیں جو پلانٹ ہوتا ہے اگر ایک پون بکسٹ پلانٹ کی بات کریں پرجنان انگ کے روپ میں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے پرجنان اسی میں آپ کو دو برڈ مل جائیں گے جنن ایک ہی مطلب ہے دونوں کا پرجنان یا جنن تو پرجنان جنن انگ کا کار یہ تو پرجنان اور جنن انگ کا کار یہ کون کرے گا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے پوسپ پوسپ کرتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کی پوسپ کے اندر اب ہم نے کہا ایک پون بکسٹ پوسپ میں آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک پون بکسٹ پوسپ میں پوسپ میں نم لکھت چار بھاگ ہوتے ہیں بھاگ پائے جاتے ہیں جاتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک پون بکسٹ پوسپ کی بات کریں پون بکسٹ جو پورا ہی بکسٹ ادورہ بکسٹ نہ ہو بلکہ پون بکسٹ ہو تو اس میں چار بھاگ آپ کو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اور جنن انگ کے روپ میں بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کون سا بھاگ ہوتا ہے پوسپ کے اندر جو آپ کے پلانٹ ہوتے ہیں پلانٹ کے اندر پوسپ ملے گا کیونکہ پوسپ سے ہی کیا ہوں گے آپ کا پھر جنن کا کاریے ہوگا جنن کا رپروڈکشن کا اگر پوسپ نہیں ہے تو آپ کو پھر جنن کا کاریے نہیں ہوگا اب دیکھتے ہیں یہ بھاگ کون کون سے ہوتے ہیں چارو تو آپ نے ابھی دیکھا پوسپ میں یہ والے بھاگ یہ آپ نے دیکھ لیا پوسپ کے اندر کی اوبری کیا ہوتی ہے آپ کا اور اوویول کیا ہوتے ہیں یہ چیز اس کے اندر ابھی ہم نے دیکھے تھے کچھ بیجانڈ اوویول دیکھے تھے یہ آپ کے اوویول ہیں جو بیج کا نرمان کریں گے یہ ہے اب ہم نے کہا کون کون سے چار بھاگ ہوتے ہیں تو آپ کو دھیان دینا ہے جب پوسپ آپ دیکھتے ہو تو پوسپ میں سب سے پہلے آپ کو اس پرکار کی ایک سیٹ سے کلی لگی ہوئی ملتی ہے پنکھڑی جسے کہتے ہیں یہ اور یہ پہلا چکر ہوتا ہے کسی بھی پوسپ کا پہلا فلاور ایسی آپ اور آگے بڑھو گے تو اس میں اور پوسپ کی سر رچنا آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے یہاں پر اور اور آگے بڑھتے جاؤ گے تو آپ کو یہیں سے نکلے ہوئے کچھ اس پرکار کی سر رچنا دیکھنے کے لیے ملتی ہے اس پرکار کی آپ کو سر رچنا دیکھنے کے لیے ملتی ہے اب یہ ایسا نہیں ہے سنگل سنگل بنایا ہے بہت ساری پنکڑیوں ہوتی ہیں یہ آپ کو سنگل دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گی یہ بہت ساری ایک پوسپ کے اندر لگی ہوں گی نیچے والی بھی آپ کو اب ہم نے کہا پہلا آپ کو یہ بھاگ دیکھتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے اور تیسرا آپ کا یہ والا بھاگ ہوتا ہے چوتھا یہ والا بھاگ ہوتا ہے چار بھاگ کی بات کی ہے پوسپ میں نے ملے کے چار بھاگ ہوتے ہیں تو یہ چار بھاگ ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کون کون سے ان کے بارے میں پہلا آپ کو جہاں رکھنا ہے بہائی دل پنج بہائی دل پنج جسے کیلکس بولتے ہیں اب آپ دیکھ کر کہو گے یہ بہائی دل پنج کونسا ہوتا ہے یہ پسپ کا تو پسپ کے جب نیچے سے آپ گننا سٹارٹ کرو گے تو کونسا چکر پڑے گا یہ پر تھم چکر تو آپ لکھ دو گے جو بہائی دل پنج ہوتا ہے یہ پسپ کا پر تھم چکر ہوتا ہے جیسا دیکھ رہا ہے بیسا لکھ دیا پر تھم چکر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے چکر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو دیان رکھنا ہے یہ پسپ میں یہ پہلے بات کی پہلے اب اس کی اکائی ایسے ایک اکائی کو کیا کہتے ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ہے اس کی اکائی یونٹ جو ہوتی ہے آپ کی بہائی دل پنج کی اکائی کی اکائی اکائی کو آپ کو دیان رکھنا ہے بہائی دل کہتے ہیں کہتے ہیں اب یہ کیا ہے تو آپ کو دیان رکھنا ہے اگر کسی بھی بہائی دل پنج کے اندر سنگل ہے تو اس کو ہم نے کیا کہہ دیا بہائی دل اب آپ کو یہ بہائی دل دیکھنے کے لیے ملتا ہے جیسے یہاں پر دیکھتے ہیں یہ ہم نے جو اس ٹیپ سے پنگڑی نکالی اس کو ہم نے کیا کہہ دیا بہائی دل یہ ہے آپ کا بہائی دل سیپل بولتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے تب اب ہم نے کہا کیا پسپ میں ایک ہوتی ہے یہ بہت ساری ہوتی ہیں تو ہم نے یہاں سے بہت ساری نکال دی بہت ساری لگی ہوں گی ایک پسپ کے اندر تو اب یہ کیا کہلائے گا سمو بن گیا بہی بہائی دل کا کیا ہو گیا سمو بن گیا تو آپ کہہ سکتے ہو سمو اس کو یا آپ کہہ سکتے ہو بہائی دل مل کر کے بہت سارے انیک انیک بھی کیا ہوتا ہے سمو تو آپ کہہ سکتے ہو انیک بہائی دل مل کر انیک واہے دل مل کر کے کس کا نرمان کرنا ہے مل کر کے واہے دل پنج کا نرمان کرنا ہے دل پنج پنج کا نرمان کرنا ہے ٹھیک ہے پنج کا نرمان نرمان کرتے ہیں کرتے ہیں تو یہ پہلا آپ کا بہائی دل پنج اب اس میں آپ سمجھ سکتے ہو جیسے انگلی کے حساب سے ہم نے کہا ایک انگلی آپ کی انگلی کہتے ہو اب اسی میں ہم نے کہا ایسی یہ سمجھو بہائی دل ہے اس کی ایک بہائی دل اب ہم نے کہا انگلی اب انگلی میں ہم جوڑتے گئے دو انگلی تین انگلی چار انگلی یہ پانچ انگلی اب دور سب کو ملا دیا تو کیا بن گیا پنجا کہتے ہیں پنجا تو ایسی یہاں پر جب سب کو ملا دیں گے تو کیا کہہ دیں گے پنج تو بہائی دل پنج کہہ دیا مطلب انیک بہائی دل مل جائیں گے اور کیا کہلائے گا پنج اور لگا دیں گے تو بہائی دل پنج کہلائے گا کیونکہ پنکھڑی میں ایک دو تری ہوں گے بہت سارے ہوں گے تو یہ سمجھ میں آ گیا پہلا چکر دوسرا آپ کو دیان رکھنا ہے یہ والا اب دوسرے کو کیا کہتے ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ہے دل پنج دوسرے کو کہتے ہیں دل پنج کرولا کریلا نہیں ہے کرولا اب یہ کونسا ہے تو آپ دیکھو یہ والا جو دوسرا والا دوسرا بھاگ ہے تو یہ کونسا چکر ہوگا یہ آپ کہہ دوگے دوتیے یا دوسرا چکر ہوتا ہے دوتیے بھاگ ہوتا ہے کسی بھی پسپ کا یہ کونسا بھاگ ہوگا دوتیے بھاگ ہوتا ہے دوسرا بھاگ پہلا دوسرا اب یہ بھی اس کی اکائی ہوگی کیونکہ یہ بھی آپ جب پسپ کو کبھی دیکھنا تو دوسرا رونڈ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بھی سنگل نہیں ہوگا تو اس کی سنگل اکائی کو آپ کیا کہتے ہیں یہ بھی دھیان رکھنا دوسرا کی دل پنج کی اکائی اکائی کو دل کہتے ہیں دل کہتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کیا کہتے ہیں دل کہتے ہیں اب ہم نے کہا اس کا نام کیا تھا باہے دل سنگل ہے تو باہے دل اور اس کا نام کیا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے دل ٹھیک ہے اب ہم نے کہا یہ بھی کیا آپس میں ملے ہوں گی تو اس میں بھی کیا لگا ہے پنج لگا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے جب یہ آپس میں مل جائیں گی ہم نے کہا ایسے کر کے یہ بہت ساری مل جائیں گی آپ کو یہ بھی اکیلی تو ہی ہوں گی بہت ساری ملیں گی اس میں بھی تو انہوں نے بھی مل کر کیا بنا لیا ہے دل پنج کا نرمان کر لیا اگر ایک ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں دل اور جب بہت ساری مل جائیں گی یہ ساری مل کر آپس میں سمو بنا لیا تو ہم کہہ سکتے ہیں دل پنج کس سے مل کر بنا ہے تو آپ کہو گے انیک یہ کیا ہے ایک کو کہہ دیں گے دل دل ہے تو ہم کہہ دیں گے انیک دل مل کر کے کس کا نرمان کر رہا ہے آپ کہو گے انیک دل مل کر کے دل پنج کا نرمان کرتے ہیں تب اس کو نام دیا جاتا ہے دل پنج تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کی انیک دل آپس میں مل کر مل کر دل پنج کا نرمان کرتے ہیں نرمان کرتے ہیں ہم نے کہا یہ بہت سارے دل مل جائیں گے آپس میں اور دل پنج کا نرمان کر لیں گے تو دوسرا پوائنٹ بھی سمجھ میں آ گیا تیسرے پوائنٹ پر چلتے ہیں یہ والا بھاگ جو دیکھ اس والے بھاگ کو کیا کہتے ہیں تو نام آپ کو پہلے تو دھیان رکھنا ہے یہ تیسرا بھاگ کہلاتا ہے آپ کا پومنگ انڈروسیم پومنگ بولتے ہیں اب یہ کونسا چکر ہوگا آپ بتا سکتے ہو تیسرا چکر ہوگا آپ لکھ سکتے ہو تیسرا بھاگ ہوتا ہے یہ پسپ کا تیسرا بھاگ ہوتا ہے بھاگ ہوتا ہے اب آپ دیکھنا ہے اس میں جو تیسرا بھاگ ہے اس پر ہی دھیان دے نا تیسرا بھاگ میں ایمپورٹنٹ کریکٹر کیا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ پسپ کے اندر ہم نے اس کو میل بھاگ کہتے ہیں تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ پسپ کا نربھاگ کہلاتا ہے یہ پسپ کا پسپ کا نربھاگ بھاگ کہلاتا ہے کہلاتا ہے اب آپ کو پتا چل گئی کہ پسپ کا نربھاگ کونسا ہوتا ہے یہ والا کبھی بھی آپ پسپ دیکھنا اور اس میں اس پرکار کی آپ کو پنکڑی سی نظر آئیں گی یہ فیلامینٹ لگا ہوا ہوگا اور اس پر اینثر کے آپ کو پراکوس کے روپ میں اوپر گھٹمنے سے لگے ہوں گے تو یہ کیا کہلاتا ہے آپ کا میل بھاگ کہلاتا ہے فلاور کے اندر آپ کو اب آپ کو دیان رکھنا ہے یہ بھی کوئی سنگل نہیں ہوں گے یہ بھی بہت سارے ہوں گے ایک پسپ میں اندر آپ کو ایک دو تین چار پان ادھیک مل سکتے ہیں اب ہم نے کہا اس کی بات کر لیتے ہیں اگر اس میں سے ایک نمبر میں پوششن پوچھ لیتا ہے کہ بتائیے پومنگ اینڈوشیم نملکت کتنے بھاگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے اس کو کھیڑ کر یہاں پر لے آتے ہیں توڑ کر مالو ہم نے توڑ لیا یہ یہ آپ کا یہ آ گیا یہاں سے نکالنا ہے اس کو اور یہاں لے آئے تو آپ کو دیان دینا ہے پومنگ پومنگ جنرلی دو بھاگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے دو بھاگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے بنا ہوتا ہے تو یہ آپ کو دیان رکھنا ہے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دو بھاگ کون کون سے ہیں آپ کو یہ دیان رکھنا ہے یہ نیچے والا جو بھاگ دیکھ رہے ہیں کہیں کہیں پر آپ کو تین بھاگ ملیں گے لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ دو ہی بھاگ ہوتے ہیں ایک کنیکٹیب سنیو جی کہلاتا ہے جوڑنے والا جیسے یہ بھاگ ہے آپ کو دیان رکھنا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے فیلامینٹ جسے برند یا تنتو کہتے ہیں دوسرا آپ کو یہ بھاگ بھاگ دیکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں این تھر اور اس کو کہتے ہیں پراغ کوش تو یہ دو بھاگ ہوتے ہیں اور اتنا سا بتانے میں آپ کا ایک نمبر کلیر کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کہ نر یا پومنگ کے کتنے بھاگوں میں ڈیبائیڈ ہوتا ہے تو آپ کو بتا دینا ہے دو بھاگ میں ڈیبائیڈ ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں فیلامینٹ اور دوسرے کو این تھر پراکوس اب آپ دھیان سے دیکھنا ہے یہاں پر یہ کہیں کہیں بھک میں آپ کو دکھائی دے گا کہ یہاں پر یہ چیز دیکھ رہے ہو یہ جوڑ سا آپ کو تو یہ جوڑ کا نام بھی دے دیتے ہیں کچھ بھکوں میں تو اس کو کہتے ہیں سہی ہو جی سہی ہو جی کنیکٹیب نیکٹیب تو آپ کو دھیان اکنا ہے کنیکٹیب ملک جوڑنے والا تو کہیں کہیں بھک میں اس کو بھی انکلوڈ کر دیا گیا ہے کہ تین بھاگ ہوتے ہیں جبکہ یہ کیا کام کر رہا ہے جوڑنے کا کام کرتا ہے سہی ہو جی بولتے ہیں کنیکٹیب مطلب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مومائل وائی فائی کنیکٹ بولے کنیکٹ کر دو تو یہ کیا کر رہا ہے کنیکٹ کا کام کر رہا ہے کنیکٹیب ٹھیک ہے تو سہی ہو جی کا بھاگ کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں اب آپ دیکھو گے اس فلامنٹ میں ایک نمبر کے لیے آپ کو اتنا سا پہنچا جاتا ہے کہ پسم میں جو نر بھاگ ہوتا ہے وہ کتنے مطلب نر میں کتنے بھاگ پائے جاتے ہیں آپ کو بس ڈائیگرام کے دوارہ دکھا دینا تھا برند اور پراکوس اور ایک نمبر پکا اور اس میں آپ کو دھیان دینا یہ چیز یہ کیا کہلاتی ہیں تو یہ پالی بولتے ہیں جیسے چیمبر روم تو ایک پراکوس کے اندر ایک پراکوس کے اندر آپ کو کتنی پالی دکھ رہی ہیں دو ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو آپ کو دھیان دینا ہے ایک پراکوس کے اندر آپ کو دو ہی پالی نظر آتی ہیں دو پالی تو آپ کو دھیان دکھنا ہے دو پالی ہوتی ہیں ایک پراکوس میں اب ماللو دو پراکوس ہیں آپ سے کوششن بن سکتا ہے یہاں سے ہم نے کہا کسی بھی پودے میں چار پراکوس ہیں تو کتنی پالیاں ہوں گی تو آپ گڑا کر دو ایک پالی میں دو ہوتے ہیں اور اسی پرکار سے آپ گڑا کر سکتے ہو چار سے دو کی گڑا کر دو آٹھ ہو گئیں تو اس پرکار سے بھی کوششن پہنچ لیتا ہے کبھی کبھی ایک نمبر میں تو یہ آپ کا میل بھاگ ہوتا ہے اس کو دیان رکھنا چوتھا آپ کا آتا ہے جایا گائنوسیم گائنوسیم کسے کہتے ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ہے یہ پسپ کا چوتھا بھاگ ہے تو آپ کو دیان رکھنا ہے چوتھا بھاگ ہے کونسا چوتھا بھاگ ہوتا ہے کس کا پسپ کا پہلا پوائنٹ آپ کو دیان رکھنا ہے یہ پسپ کا چوتھا بھاگ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو دیان رکھنا ہے یہ کیا کہلاتا ہے تو یہ والا جو بھاگ آپ دیکھ رہے ہو یہ والا یہ یہ چوتھا بھاگ ہے دیکھو نمبر پڑھا ہوئے تو چوتھا لکھ دیا سیدھے سے اب اس کو کہتے ہیں آپ کو دیان رکھنا ہے یہ کہلاتا ہے آپ کا مادہ بھاگ ٹھیک ہے تو یہ مادہ بھاگ کہلاتا ہے کسی بھی پسپ کا مادہ بھاگ کونسا ہوتا ہے تو چوتھا جہاں پر آپ کو بیچ میں جو بھاگ ملے گا چوتھے نمبر پر وہ کیا کہلائے گا مادہ بھاگ کہلائے گا ایک پسپ کے اندر تو آپ لکھ سکتے ہو یہ پسپ کا مادہ بھاگ ہوتا ہے مادہ بھاگ ہوتا ہے اب آپ دیکھو یہاں پر اس کی اکائی جیسے ہم نے اس کی دیکھی تھی اکائی بیسی اس کی بھی اکائی ہوگی کیونکہ سنگل ہوگا تو سنگل کو آپ کو دیان رکھنا ہے اس کی اکائی کو اگر اس کی بات کریں پومنگ کی تو آپ کو دیان رکھنا ہے اس کی اکائی کو کہتے ہیں یہاں پر لکھ دے رہے ہیں اکائی کس کی اکائی کیا کہلاتی ہے تو آپ کو دیان رکھنا ہے پنکیشر اس کی اکائی کو اسٹیمن یا پنکیشر کہتے ہیں پنکیشر اور اس کی اکائی کو آپ کیا کہتے ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ہے اس کی اکائی بھی کہلاتی ہے تو اس کی اکائی کو استری کے سر کہتے ہیں یہ آپ کو دیان رکھنا ہے استری کے سر کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ جائنگ کی اکائی کیا کہلاتی ہے استری کے سر اور پومنگ کی اکائی کیا کہلاتی ہے پومنگ کے سر کہلاتی ہے تو ہم نے پوشپ کی سر رچنا میں دیکھ رہتے ہیں کہ چار بھاگ ہوتے ہیں پوشپ کی سر رچنا کے ہم نے دیکھا پونڈ پوشپ کے اندر چار بھاگ ہوتے ہیں چار بھاگ میں ہم نے دیکھا تھا اس میں پہلا دیکھا تھا باہے دل پنج جسے کیلیکس بولا تھا تو کیلیکس کے بارے میں ہم نے جان لیا تھا دوسرا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس میں دل پنج اور اس کو کہتے ہیں کرولا تو دوسرا بھاگ کے بارے میں ہم نے جان لیا تھا تیسرا بھاگ پومنگ جسے انڈرو سیم بولتے ہیں انڈرو سیم تو اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا تھا چوتھا بھاگ تھا ہمارا جائیانگ جائیانگ جسے کہتے ہیں گائیانو سیم تو گائیانو سیم اس کے بارے میں یہ چار بھاگ تھے ہم نے کہا کوئی بھی پسپ کے اندر آپ کو چار بھاگ دکھائی دیتے ہیں یہ ہمارا پسپ تھا ایک پسپ کی تھوڑی سرچنا ہم نے دیکھی تھی اور اس میں اور اس میں ہم نے کہا تھا یہ سب سے بہار کی اور آپ کو یہ پہلا چکر ہوتا ہے جو آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے پھر یہیں پر ہم نے بتایا تھا دوسرا چکر پائے جاتا ہے ایسے ہی دوسرا چکر ہے اور اسی میں ہم نے کہا تھا تیسرا چکر آپ کو ملتا ہے یہ اب یہ ہم نے سنگل آپ کو دکھا دیا ہے اس میں بہت سارے یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا پسپ میں پہلا چکر کی بات کریں تو اس والے چکر کی بات کرنا ہے پھر تھم چکر ہے اور یہ دوسرا ہے اور یہ تیسرا بھاگ ہے یہ چوتھا بھاگ ہے تو ہم نے دیکھ لیا تھا ہے چاروں بھاگوں کے بارے میں لیکن تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھا تھا ہم نے پومنگ اینڈروسیم تو ہم نے کہا اینڈروسیم یہاں پر یہ اینڈروسیم ہے اور اس وہاں سے پسپ سے الگ کر لیا تو ہم نے کہا دو بھاگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے ایک یہ بھاگ ہے اس کو کہتے ہیں ہم فلا مینڈ جسے برند کہتے ہیں اور دوسرا ہمارا ہوتا ہے اینڈھر اینڈھر جسے پراغ کوس کہتے ہیں پراغ کوس کہتے ہیں تو یہ دو بھاگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اب یہ ہے کیا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ اسٹرکچر ہے اینڈھر کا آپ کو اینڈروسیم جسے بولتے ہیں اینڈرو سیم پومنگ تو پومنگ کے اندر آپ سے پہنچا جاتا ہے کہ کتنے بھاگ ہوتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے دو بھاگ ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو پراغ کنگ پولن گرین ملتے ہیں اور یہاں پر یہ جو بھاگ جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی نام دیا جاتا ہے سینیو جی او تک کنیکٹیب ٹیسو بول دیتے ہیں اس کو تو کہیں کہیں پر اس کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے کنیکٹیب ٹیسو سینیو جی تو تین بھاگ ہوتے ہیں اب آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو اسٹیمن ہوتا ہے اس کی اکائی اسٹیمن کہلاتی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اسٹیمن جس سے ہم کہتے ہیں پونگ کے سر اتنی باتیں آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہ آپ کو ایک نمبر میں خالی پونچ لیا جاتا ہے اتنا سا بھاگ کہ کتنے بھاگ ہوتے ہیں دو بھاگ ہوتے ہیں اس کے فلامینٹ اور انتر بس اور بیچ میں کیا جڑنے کے لیے سینیو جی کنیکٹیب اس کی اکائی کیا کہلاتی ہے تو آپ کہہ دوگے پونکشا پھر دیکھتے ہیں جائے آنگ کے بارے میں جائے آنگ سے بھی کوششن یہاں سے بنتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جائے آنگ کے بارے میں تو جائے آنگ سے کیا کوششن بنتا ہے جائے آنگ سے پونچ لیتا ہے کہ جو انڈروسیم ہے گائنوسیم ہے آپ کا گائنوسیم جائے آنگ اس کی اکائی کیا ہوتی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کی اکائی کو ہم کہتے ہیں کارپل یا کہتے ہیں استری کیسر اس کی اکائی کو استری کیسر کہتے ہیں اور یہ چوتھا چکر ہوتا ہے یہاں پر اس پسپ سے نکال کر یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کونسا بھاگ ہے تو یہ ہم نے نکال لیا ایک پسپ سے اس کو اس پرکار سے یہ نکالنے کے بعد یہ تو یہ والا بھاگ آپ کو جائے آنگ کہلاتا ہے اب اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے جائے آنگ کتنے بھاگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے تو آپ کو دوسرا پوائنٹ دھیان رکھنا ہے جائے آنگ جو ہے وہ تین بھاگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جائے آنگ تین بھاگوں سے مل کر بنا ہے مل کر بنا ہوتا ہے تو آپ سے پوچھ لیتا ہے بنا ہوتا ہے اسٹیگمہ اور اس کو اور اس کو بھاگوں سے بنا ہوتا ہے خالی اتنا ہی فل ایک چیز بنا ہوتا ہے نائس نائس پوشن میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے تک